دوستو اگر آپ بھی رشاپنٹ روحی شرما اور دھونی کو بہتر کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کے کھیل کے انتیم لبھوں میں رشاپنٹ نے ویرات کولی کے بعد ایسی خطرناک بلے بازی کری کے پیک ٹو بیک رکارڈز بنا دیئے ہیں رشاپنٹ کے چونکانے والے رکارڈز ان کی بیٹنگ کا پورا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو انڈیا ورسز پانگلہ دیش کے بیچ میں چل رہا سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ بھارت کی گرفت میں شروعات سے ہی آپ کے جانکاری کے لئے بتا دیں کہ ہمارا ٹاپ آرڈر اور میڈل آرڈر بھلے ہی فیل ہوا تھا لیکن اس کے بعد اشوین کے شتک نے بھارتی کرکٹیم کو زبردست طریقے سے میچ میں واپسی دلائی اور دوسرے دن کے کھیل کی شروعات تک ہمارا سکور تین سو چھتر تاپ دس وکٹ کے نقصان پر جس کے جواب میں دوستو جب بانگلی دیشیوں کے ہاتھ میں بلہ آیا تو اس سے پہلے کی وہ کچھ کر بھی پاتے بومرہ نے آ کر پہلا وکٹ لیا بومرہ نے دوستو سلامی جوڑی کے پہلے باز شادنم اسلام کو ماتر دو رن پر کلین بول کیا اس کے بعد اکاش دیب نے دو وکٹ لیے بومرہ نے بیک ٹو بیک ٹین وکٹ اور نکالے اور دوستو دیکھتے دیکھتے بومرہ چار وکٹ اپنے نام کر چکے تھے کل ملا کر دوستو پانگلی دیش کی ٹیم کی طرف سے ہائی ایس شرن بنائے تھے شاکی بہلہ سن نے جو 32 شرن بنا کر جڈو کا شکار بنے جڈو بھی دو وکٹ لے کر گئے سراج نے بھی ہاتھ ساف کر لیا بہتی گنگا میں جس کے چلتے 149 پر یہ پوری ٹیم نے پڑ گئی تھی اب انڈین کرکٹ ٹیم کو دوستو ایک اچھا خاصا ٹوٹل بنانا ہے تاکہ 308 رن کی اس لیڈ کو اور زیادہ آگے لے جائے جائے حالانکہ دوستو جیسے ہی اس لیڈ تک پہنچنے کے لیے بھارتی بلے بازوں نے بلے بازی شروع کری تو روہیت اور جیسول تو فیل ہو گئی تھے لیکن شبمن گل اور پنت ابھی بھی میدان میں موجود ہیں ویرات کے سترہ پر آؤٹ ہونے کے بعد دوستو پنت میدان میں آئے اور جانتے ہیں کتنے سٹرائی گریٹ سے بلے بازی کری پورا بانوے کے سٹرائی گریٹ سے بلے بازی کر رہے تھے رشبمنت اور آتے ہی میدان میں انہوں نے نہ صرف چوکہ لگایا بلکہ ایک چھکا بھی جڑ دیا وہ بھی اتنی ہی دیر میں شاکی بلحسن جو بڑے چاہو سے ویرات کولی کے بعد خوش ہوتے نظر آئے تھے انہیں پنت نے آڑے ہاتھ لیتے ہوئے 21 مومبر کی پانچویں گین پر پہلے پرساد کے طور پر چوکہ دیا اور پھر ڈریسنگ روم میں ہی اپنے ایک چھکا جڑ دیا جس کے بعد دوستو بھارت کا سکور تین سو کے پار پہنچ گیا اور رشبمنت کا پرسنل سکور بھی بارہ پندرہ کے بیچ میں ہو گیا دوستو رشبمنت نے اپنی بلے بازی سے اس پورے ٹیسٹ میچ میں کافی اچھے خاصے رن بنائے ہیں جس کے جلتے ہیں انہوں نے پڑے سے بڑے ریکارڈ بھی اپنے نام کیے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ رشبمنت لگ بگ دو سال کے بعد ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی کر رہے ہیں لیکن اپنے ستیتیسویں ٹیسٹ میچ کو اور بھی خاص بناتے دوستو رشبمنت نے آج اپنے دو ہزار دو سو رن پورے کر لیے رشبمنت نے دوستو یہ سب کچھ ماتر چھپن ایننگز کے اندر کیا ہے اور ہانربار ان کا سٹرائک ریٹ آلموسٹ پچھتر کے پار رہا ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے یہ کسی بھی دوارہ بنائے گئے 26 سال کی عمر میں کھلاڑی دوارہ سب سے ہائیسٹ سٹرائک ریٹ ہے جنہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے اتنا انہیں دوستو رشبمنت نے آج اٹھائیسو چوکے تو پچپن چھکے بھی پورے کر لیے ہیں دوستو رشبمنت کا ہائیسٹ 169 ہے وہ دن دور نہیں جب وہ اسے بھی توڑ دیں گے دوستو نوٹ آؤٹ تھے ویرات کولی لیکن بانگلہ دیش کی بائیمانی اور امپائر کی سرہ سر گلتی کے چلتے ویرات کولی کو اپنے وکٹ سے ہاتھ دھونا پڑ گیا روحی شرمہ گوتم گمبیر بھی بھڑکتے ہوئے نظر آئے تھے آخرکار کیسے امپائر اور بانگلہ دیشی ٹیم کی ملی بھگت بائیمانی کے چلتے ویرات نے اپنے وکٹ سے ہی ہاتھ دھو دیا اس چونکانے والے واقعے کا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے ویرات آؤٹ تھے یا پھر نہیں نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا اسو پانگلہ دیش کے خلاف یوں تو پہلے ٹیسٹ میچ میں انڈین کرکٹ ٹیم نے اپنی پکڑ شروع سے بنا رکھی ہے پہلے دن میں ہم نے اشون کا تابڑ توڑ شتک دیکھا اس کے بعد بمرا کی گیندبازی کا شو بھی دیکھ لیا دوسرے دن میں چار وکٹ انہوں نے نکالے اس کے علاوہ رویند رچڑے جا کے نام دو وکٹ رہے اور دوستو سراج کا بھی شو دیکھنے کو ملا کل ملا کر اگاش دیب نے بھی دو وکٹ نکالے اور ہم نے ڈیڑھ سو سے کم رن پر پانگلہ دیش کو آل آؤٹ کر دیا تھا لیکن سیکنڈ نیگز میں جب بھارتی کرکٹ ٹیم پھلے بازی کر رہی تھی تو کچھ ایسا ہو گیا جسے دیکھ کر ہر کسی کا خون کھول اٹھا خاص طور پر روہیت اور گمبیر تو اس بات سے حیران ہو گئے تھے کہ بھلا ورات کولی کے ساتھ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے دوسرے بات کریں انڈین کرکٹ ٹیم کی بلے بازی کی تو روہی شرما اس بار بھی بڑی پاری کھیلنے سے چوک گئے روہی شرما پانچ رن پر آؤٹ ہو گئے تو جیس وال دس رن پر لے دیکھ کر دوستو شبمن گل اور ورات کولی پر ساری نگاہیں ٹکی ہوئی تھی جہاں شبمن گل چار چوکے لگا چکے تھے تو ورات کولی بھی دو چوکے جڑ کر سترہ رن بنا چکے تھے اور ورات کولی کو جب آپ کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں تو کیول ایک ہی اچھا میدان میں ہوتی ہے کہ یہ بس کیسے بھی کر کے شتک لگا دیں لیکن شتک تک پہنچنا تو بہت دور کی بات آج ورات کولی اپنے ارد شتک تک بھی نہیں پہنچ پائے اور یہ سب کچھ ہوا بانگلہ دیش اور امپائر کی کھٹیا پائیمانی کے چلتے دوستو پورا واقع پاری کے بیسویں اوور کا ہے مہدی حسن نام کے کھلاڑی گیند بازی کر رہے تھے اور ورات کولی ڈٹ کر میدان میں بلے بازی کر رہے تھے تو اس اوور کی دوسری گیند آتی ہے ورات کولی تو تیار کھڑی تھے لیکن گیند پلے کا ایج لے کر ورات کولی کے پیٹ پر لگی جس کے بعد دوستو مہدی حسن نے اتنی تابڑ توڑ خطرناک اپیل کری کہ امپائر بھی کنفیوز ہو گئے اور لگتا ہے کہ اپنا ڈیسیجن ہی بھول گئے لیکن امپائر جو ہوتے ہیں ان کو تو ستر کرائے کر امپائرنگ کرنی چاہیے اور یہ تو ریشارڈ کیٹلبرگ تھے جو کہ دوستو ورات کے سب سے بڑے دشمن بھی ثابت ہوئے ہیں کتنی بار میدان میں اور ایک بار پھر سے انہوں نے ورات کے خلاف انگلی کھڑی کر دی لیکن ورات کے پاس اوپشن تھا کہ وہ ریویو لے لیں لیکن دوستو اپیل اتنی بھائنگ کر تھی اور امپائر کا ڈیسیجن دیکھتے ہوئے ورات کو بھی لگا کہ ریویو لیا تو امپائر سکول ہو سکتا ہے ابھی پوری ٹیم پڑی ہے بلے بازی کے لیے ان کے لیے ریویو بچا کر رکھتا ہوں ادھر دوستو گل نے بھی زیادہ ساتھ نہیں دیا ریویو میں وہ بھی کنفیوز ہے انتظر دوستو ورات کولی تو میدان سے باہر چلے گئے لیکن پڑی سکرین پر جب دکھایا گیا ریپلے تو پتہ چلا کہ الٹرا ایج میں گیند ورات کے بلے کو چھو کر گئی تھی اور ورات تو نوٹ آؤٹ تھے لیکن بنگلہ دیشی ٹیم اور امپائر انہیں آؤٹ کرانے پر تلے ہوئے تھے جس کے بعد دوستو ورات کو تو آؤٹ دیا گیا لیکن روہیت اور گمبیر کا گصہ فوٹا امپائر کس گھٹیا امپائرنگ پر دوستو پورا دیش حیران ہے امپائر اور بانگلہ دیشی ٹیم کی سرکت پر ویسے آپ کا کیا ماننا ہے ورات آؤٹ تھے یا نوٹ آؤٹ نیچے کمنٹ کیجئے بوم 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 راہ نے پہلے ہی اوور مٹھایا کہہر تو آکاش دیپ نے لگا تار دو گین پر دو بلیباسوں کے وکیٹ اکھاڑ کر مچایا ایسا تانڈو دیکھ صدمے میں آگیا پورا کا پورا بانگلہ دیش تو آکھرکار کیسے پہلے اوور میں ہی اپنی آگ اگلتی ہوئی گیندبازی سے بوم راہ بن گئے بانگلہ دیش کے لیے یمراچ جیسے بوم راہ سے بھی دو قدم آگے نکلتے ہوئے آکاش دیپ نے اکیلے ہی گھمنٹی بانگلہ دیش کے بلیباسوں کو گھٹنوں پر لاتیا ان دونوں کی خوفنا گیندبازی سے لے کر بانگلہ دیش کی بربادی کا پورا ویڈیو تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے یدی آپ بھی بوم راہ کے فین ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دوستو بانگلہ دیش کی قرکٹ ٹیم بڑے گھمنڈ میں ہندوستان آئی تھی کہ وہ بھارت کو بھارت میں ہرائیں گے لیکن روہت کحولی جیسے بڑے بڑے دکش تو کیا رویندر جڈیجا اور اشوین کے آگے ہی بانگلہ دیشی گیندبازوں کے ایک نہ چلی ٹیم انڈیا نے پہلی پاری میں 386 رن بنا ڈالے جہاں اشوین نے شاندار شتک جڑا تو پھر جب بانگلہ دیش کے بلے باسوں کو چیپاک کے میدان پر جلوا دکھانے کا موقع ملا تو پہلے اوور کیا پہلی گیند سے ہی بانگلہ دیش پر کہہر بن کر چستری دومرہ ٹوٹ پڑے جنہوں نے اپنی قاتلانہ گیندبازی سے ایسا جلجلہ لائیا کہ پورا کا پورا بانگلہ دیش ان کے سہم کی اور ان سے رہم کی بھیق مانگنے لگا جی ہاں دوستو بانگلہ دیش کو ایک شاندار شروعات دلوانی کے لئے سادنام اسلام کے ساتھ زاکر حسن کی جوڑی میتان میں اتھری تھی یہ دونوں بانگلہ دیش کی امید تھی یہ دونوں بانگلہ دیش کی امید تھی لیکن ان کی ان امیدوں کو پہلے اوور میں ہی بمراہ نے اپنے دوپان میں ہوا کر دیا جب اپنی پھوٹی قسمت لے کر سادنام اسلام ٹرائک پر آئے تب گیند نہیں بلکہ آگ کے گولے برساتے ہوئے بمراہ نے تو پہلے گیند سے ہی سادنام اسلام کے پسی نے چھڑا دیتے چوکا چھکا مارنا تو دور سنگل لینا یا پھر گیند سے بلے کو ٹچ کروانا بھی سادنام اسلام سنگلے مشکل ہو رہا تھا کسی طریقے سے یہ کھلاری اپنی جان بچا کر میدان میں ٹکنے کا پریاز کر رہا تھا لیکن جسپرید بمراہ اپنا شکار کہاں چھوڑتے ہیں ان کی دو عادت ہے پہلے اوور میں ہی بلے بازوں کے وکٹ اکھار بھیگنے کی اور بھلے ہی ہوایں اپنا روح بدل لیں لیکن بمراہ اپنی عادتیں کبھی نہیں بدلتے ہیں پہلے پانچ گیند پر سادنام اسلام بہت لکی رہے کہ ان کا وکٹ نہیں کیرا لیکن آخری گیند پر بمراہ نے ٹھان لیا تھا کہ اس بار تو پاویلین کا راستہ دکھا ہی دیں گے اور ایسا ہی ہوا جب جسپرید بمراہ نے 155 کلومیٹر کی رفتار سے ایک ایسی لیزر گائیڈڈ بال پھیکی کہ یہ بلے باز اپنا بیٹ بھی نیچے لا پاتا اس سے پہلے ہی ان کا وکٹ آسمان کی اچھائیوں کو چھو رہا تھا وہ چکنا چور ہو گیا تھا جب اس بلے باز کو پتا چلا تب تو ان کا کام ہی تمام ہو چکا تھا بمراہ نزبینہ خاتہ کھولے پاویلین کا راستہ دکھا کر بانگلدیش کھیمے میں ہاہا کار مچا دیا تھا یہ کیول ایک وکٹ نہیں تھا بلکہ یہ چنو دی تھی بانگلدیش کو کہ وہ بمراہ کے سامنے سورن بھی نہیں بنا دے تو ان سے بھی دو قدم آگے نکلتے ہوئے ان کے ساتھی آکاش دیپ نے تو کیول اپنے دوسرے ہی ٹیس میچ میں بانگلدیش کی کھٹیا کھڑی کر دی جی ہاں آٹ اوور میں بانگلدیش نے 22 رن بنا لیے تھے تب ہی نووہ آوور لے کر آتے ہیں آکاش دیپ اور اپنی پہلی ہی گین پر انہوں نے زاکر حسن کے ڈنڈے اڑا کر اس کھلالی کو گرین بلوڈ کر دیا اور بانگلدیش کو دوسرا جھٹکا دیا تو ان کے آؤٹ ہوتے ہی بیٹنگ کرنے اترے مومنول حق تو اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائے اور آکاش دیپ نے انہیں کلین بولڈ کر بانگلدیش کی کمر توڑ کر رکھتی جہاں اسکور کارٹ پر نووہ آوور میں کیول 26 رن ہی بنے تھے اور بانگلدیش کے تین بلے باز بھارت کے سامنے ند مستق ہو چکے تھے اور پہلے سیشن کی سماپتی تک ٹیم انڈیا نے بانگلدیش پر پوری طرح سے شکن جا کسا ہوا تھا تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا کیا دو سے تین دنوں میں یہ ٹیس میچ جیت جائے گی اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ کریں